لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپن نیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں راجہ راج اندر پرتاب کے کوچ مین مسلمان ہیں تین بگیاں اور آٹھ گھوڑے کلکتہ میں ہیں کچھ ادھک راجدھانی میں علی ایک کوچ مین ہیں ان کے پتہ لکھنوں میں رہتے ہیں پوروج ایران کے رہنے والے بعد کو شاہ واجد علی کے نہ رہنے پر مٹیا برجے چلے آئے شاہی خاندان کے درجے کپڑے اچھے سیتے تھے علی آوار کی پسند تھے سوئی نہیں چلا سکے گھوڑے کی لگام تھامی ہندو بھی آدمی ہیں یہ دھرمانوسار سمجھ میں نہیں آیا ہندو کی آکھیں غلام سے بڑھ کر نہیں کہ انگریزوں سے لڑائی میں مسلمان ہارے اس کی وجہ ہندووں کی بے ایمانی ہیں ایسے وچار پالے رہے پھر بھی خاموشی سے کام کرتے ہوئے گزر کرتے رہے یعنی مالکوں سے کام کے علاوہ دوسری بات نہ کی کسی ہندو کو کبھی راز نہیں دیا بلکہ لیا اور بڑی صفائی سے بھل منصاحت کے بہانے بنگالیوں کی بڑھتی سے علی اس نتیجے پر آئے کہ بینہ انگریزی کے چول نہ بیٹھے گی دور تک پہنچنا تھے پولیس کے مسلمان داروغہ کو راز دینے اور ان کے اشارے پر کام کرنے کرانے لگے انہیں ایک ایکی کنجی ملی زمیداری ہندووں کی کاروبار ہندووں کا بڑی بڑی نوکریوں پر ہندو وکیل بیریسٹر ڈاکٹر پروفیسر بھی ہندو یہی ہندو انگریزوں سے ملے اور مسلمانوں سے دغا کی علی کی آنکھ کھل گئی یہ ملنے کا نتیجہ ہے کہ چاروں طرف ہندو من لہ رہے ہیں سرکار ہر ایک کی ہے بھوک ہو مرنے والے بھوک ہو نہ مریں گے اگر سرکار کو ساتھ دیا سرکار نے بنگال کے دو حصے کی ہیں یہ مسلمانوں کے فائدے کیلئے آئے دن یہ زمین مسلمانوں کی زمیداری کا یہ قانون نہ رہے گا نوابوں سے ساری مسلمان ریعت کو فائدہ نہیں پہنچا نقشہ آنکھ کے سامنے آیا بادشاہت سے وہ دب گیا تھا کچھ یہاں سنا کچھ وہاں کچھ اپنی طرف سے سوچا سودیشی کا اندولن چل چکا تھا باتیں مسلمان اور اتر ورگ کے نیتہ پھیلا رہے تھے انگریزی شاسن کے پرارمب سے ایسی توڑنے والی باتوں کا مہتو ہے علی کو کامیابی ہوئی لڑکا پڑھ رہا تھا انٹرینس میں دو سال کی عمر میں فیل ہوا تھانے داری کے لیے چن لیا گیا انہوں نے دیکھا تھا ان کے راز سے تھانے دار انسپیکٹر ہو گئے تھے وہ اپنے لڑکے کو راز دینے لگے پہلے مالک کی گردن نہ پی سوچا آسامی بڑا ہے ترقی لمبی ہوگی آندولن کا حال معلوم تھا راجہ صاحب جہاں جہاں گئے تھے لڑکے سے کہا مسلمان کوچ مینوں کے نام لکھوائے بھیتری صورت کی گواہی لینے کے لیے پھر کہا راجہ تھییٹر روڈ والی مشہور طوایف احجاز کے گھر جاتا ہے وہ بھی کبھی کبھی کوٹھی آتی ہے کبھی اپنے وہاں بلاسپور ساتھ لے جاتا ہے وہاں مہینوں ٹھہرتی ہے پتر نے گمبیر ہو کر کہا سرکار سے بغاوت کی تو مٹ جائے گا خیر راز بھی کھل جائے گا آپ آرام کیجئے علی کے لڑکے کا نام یوسف ہے پر ہے بد شکل علی بھی شکلے سے ایرانی نہیں معلوم ہوتے مسلمان توڑے کستے ہیں علی ہندوستان پر بخار اتارتے ہیں ایسا ملک ہے کہ ہما بھی چگد کی شکل میں بدل جاتا ہے پھر فارس کے مشہور لوگوں کو اپنے خاندان کا قرار دے کر ان کے رنگ اور روپ کی تعریف کرتے ہیں یوسف نے کس کر ڈائری لکھی پھر معاملے میں ہاتھ لگانے کی دیر تک سوچتے رہے ان کے حلقے میں نہ راجہ راج اندر پرتاب کی کوٹھی آتی تھی نہ اعجاز کی وہ تھانے کے بڑے تھانے دار بھی نہ تھے ان سے بڑے جو دو تین افسر تھے کل کے کل بنگا لی وہ کھچے کمیشنر سے ملنے کی سوچی پر ہمت نہ ہوئی کوئی راز سرکار کے خلاف نہیں معلوم ہوا ابھی ثبوت بھی نہیں آسامی بڑے بڑے ہیں باپ نوکر دھیلے کی بلبل ہاتھ نہ لگے اور ٹکا ہشکا ہی پڑ جائے پولیس کی آنکھ میں گر جانا ہے انہیں ہمت ہوئی اعجاز مسلمان ہیں اس سے کام نکل سکتا ہے پھر کچھ پڑے اس کا راز کسی بڑے مسلمان کے ہاں رہتا ہوگا سیدھی بات چیت کریں گے تو پکڑ جائیں گے کچھ دیر کشمہ کشمہ رہے پھر رہا نہیں گیا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا کسی بڑے کے کان میں بات پڑی تو اپنا بس نہ رہے گا اور ناموری بھی شکار میں ہاں کے والوں کی رہے گی ثبوت دلائے جا سکا تو رات بھر میں محل کھڑا ہو جائے گا یوسف پتا کے کمرے میں گئے علی کی آکھ نہ لگی تھی آواز پر اٹھے یوسف بیٹھے کہا اس رنڈی کو ایک دفعہ ہلکے میں لے آنا ہے جھاور ملڈاگا یا جوہری کو پھانسیے اس کا مجرہ کرائیں علی کی نگاہ بدلی کہا ابے اللہ کے پٹھے وہیں دھیر ہوا جہاں دشمن یہ بقال بات پر آئیں گے یہ بڑے آدمی ہیں ان کا راز بڑوں میں رہتا ہے یوں پر بن جاتے ہیں بھید کھل جائے گا بات مان مچھوا بازار کے گنڈوں سے کام لے شکایت لکھوا دیکھ کیسی بے پر کی اڑاتے ہیں اس کا بھی کچھ راز لیا یا خاتون سمجھ بیٹھا علی نے کروٹ لی یوسف چلے آئے ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاتھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سور کانت ترپاتھی نرالہ کے لئے